موسیقی 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 وہ جو سٹریٹیجک ہماری جات ہیں وہ متاثر ہوں گے تو اس کو آمادہ کریں کہ صاحب آپ ان ڈرون حملوں کے حوالے سے بلکل کوئی کمٹمنٹ نہ دیں تک کہ خود حکومت مشکوک ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی اس لیے نہیں ہوتے کہ روز روز الہدگی نہیں ہوں کہ میں ہر بات پر جناب روٹ کے نکل جاؤں جی میں بڑا تحمل والا آدمی ہوں میں دوست کو موقع دیتا ہوں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب صرف کی سیاست نہیں چلتی جی میں چلنے کا عادی ہوں میں دوستوں کے ساتھ نبھانے کا عادی ہوں میں ان کو کنونس کرنے کا قائل ہوں کس طرح میں کنونس کر سکتا ہوں تو یعنی ابھی بھی موقع ہے اب ذرا میری بات تو پوری ہوں میری بات پوری تو ہونے دیں آپ میری بات پوری ہونے دیں میری بات پوری ہونے دیں میں آپ کی پورے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں یہ بات آپ کیوں کہے چکے ہیں لہٰذا سیاسی طور پر فیصلی اجرتوں میں نہیں کہہ جاتے آپ پورا اتنا وقت دیتے ہیں جس میں آپ کا برداشت بھی ہو آپ سیاسی طور پر بھی کہیں کہ میں نمائش کے لیے اتحادی نہیں بنا تھا مجھے اس میں کلفتی بھی آئیں گی دکتی بھی آئیں گی مجھے آپ پر پریشر بھی ڈالنا پڑے گا آپ مانیں گی بھی آپ نہیں مانیں گی بھی میرے جو اس پر دعمل ہوگا وہ بھی سامنے آتا رہے گا اور یہ مرحلہ ہم نے ان کو دیا یقیناً بڑا لمبا چوڑا مرحلہ دیا لیکن جس وقت انہوں نے یہ ہمیں تاثر دے دیا کہ ہم تو آپ کو دوست ہی نہیں سمجھتے ساتھی ہی نہیں سمجھتے ایک لمحامل تاخیر نہیں کیسے لہٰذا اوامل کی تو قطار لگی ہوئی تھی لیکن جب یہ مرحلہ آیا کہ انہوں نے یک طرف طرف مفاہمات اور دوستی اور تعلق کے اس رشتے پر یک طرف کلھاڑا مار دیا پھر ہم نے ایک لمحہ انتظار نہیں کیا پھر جیسے آپ کے خواہش تھی اس کے مطابق کر دیا ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہمیں پتا چلے کیونکہ آپ کہتے ہیں میں ساتھ چلنے والا ہوں اچھا وہ بڑے وہ کہتے ہیں مولانا صاحب وزارت یہ وہ ان کے طرف سے یہ مسیجز آ رہے ہیں کہ جی بات ہو جائے گی آپ لوگ میڈیا والے کبھی ایک بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے حکومت پیارتے ہیں ہمیں ہمیشہ پوزیشن میرے نواراتے ہیں ہمارا مزاج اپوزیشن کا ہے لیکن میں ملک کی مشکلات کو بھی دیکھتا ہوں خاص طور پر جو 911 کے بعد خطے میں مشکلات آئیں مجھے اس پر خطے کے مشکل کا بھی اندازہ ہے مجھے اس پر پاکستان کے مشکل کا بھی اندازہ ہے مجھے اس پر مذہبی تپتے کے مشکل کا بھی اندازہ ہے اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک تفہہ موقف لیتے ہیں پھر اس کے بعد روئیوں کا تعین کرتے ہیں موقف ہمارا اصولی ہوتا ہے روئیوں میں ہم اعتدال برتتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی انتہا پر معاملہ نہ چلا جائے کے بجائے اس کے بننے کی امید کے پھر بگڑنا جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کیونکہ مقتبہ دیوبند سے ہیں اور وہ وزارت جو ہے وہ بریلوی مقتبہ فگر کے پاس تھی تو آپ اس بات پر شروع سے وہ وزارت چاہتے تھے یہ بھی ایک تاثر ہے لوگوں میں یہ جا رہا ہے کہ وہ وزارت کیونکہ نہیں ملی بڑے اچھی بات کہی ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کبھی مسئل کی سیاست نہیں میں اس کے خلاف مولانا عبدالستطار خان نیازی وزیر مذہبی امور رہے میں ان کو اپنا بزرگ سمجھتا تھا وہ مجھے اپنا بیٹا کہتے تھا اور دنیا سے گئے ہیں تو ایک احترام اور شفقت اور چھوٹے بڑے کی درمیان جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کے ساتھ مولانا شاہ حمد نورانی جس کو میں نے اپنے سر کی اوپر تاج کی طرح رکھا ہوں اور اس حیثیت میں وہ دنیا سے گئے ہیں آج جو پھر تحریک ناموسی رسالت کی بات ہو رہی ہے اس کی مرکزی کمیٹی کہ چیرمین ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر کا اعلان میں نے کیا ہے اور یہ حضرات جو ہیں پارلیمنٹ میں جن لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں وہ اس ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملکی سیاست میں اور اس میں اس کی بنجائش ہی نہیں ہوتی کہ ہم مسئلہ کی بات کریں مسئلہ کا آگیا ہے نا مسئلہ مسئلہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خدا کیلئے میں ایک گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں کہ ہم نے کبھی بھی سیاست میں مسئلہ کے حوالے سے ہمارا کوئی کردار ہی نہیں ہے ہماہنگی کے لیے کردار ہے یک جہتی کے لیے کردار ہے میں نے آپ سے ارس کیا کہ ہم نے ان کو سر پہ تاج بنا کر رکھا ہے ان کے بزرگوں سے ہمارے تعلقات ہیں حضرت ملکی سیاست میں جب سید عطاواللہ شاہ بخارے نے ختم نبوت کا مسئلہ اٹھایا تو سید ابو البرکات رحمہ اللہ کو جو بریلی وقت بیشفی کے ساتھ ان کو صدر بنایا اس تحریک کا ایسا کبھی نہیں ہوا عزر جی کہ کبھی ہمارے دلویان اس قسم کے کوئی سوالات آئے ہوں میں اب بھی آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں نہیں پھر آپ نے کیوں کہا کہ یہ نہیں چلے گی ان سے یہ تو میں اپنے اپنے بھائی کے بارے بھی کہہ سکتا ہوں یہ شاید ان سے نہ چلے ایک رائے بنتی ہے نا آپ کے بھائی سے سیاحت کی وزارت چل گئی وزیر سیاحت آپ کے بھائی میں نہیں کہتا یہ بات میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے میں اگر آپ کا ساتھی ہوں اور میں آپ کو ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں تو میں ایک رائے کا حق رکھتا ہوں کہ یار آپ یہ ڈیوٹی پوری کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے چاہیں وہ غلط صحیح میری رائے کو نہیں مانا گیا تو میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا اس کے اوپر میں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ نے کیوں پھر کیا جی نہ تو میں نے اس پر کوئی اتراز کیا ہے نہ ان کی وزارت پر آج مجھے کوئی اتراز ہے نہ میں آج اس عہدے کا طلبگار ہوں نہ آئندہ کیلئے طلبگار ہوں نہ پہلے کبھی رہا جائے ایک بات ذہن میں رہ جائے جب میں طلبگار ہی نہیں ہوں ایک چیز کا خام خواہ یہ بات کہ مسلک ہے مسلک ہے ایک وقت کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا اب ایم اے بحال ہوگی کیا کیونکہ مانور حسن صاحب آپ کے ساتھ اور آپ کے پرانے سارے اور مانور حسن صاحب ایک بات آپ کو داد ہو آپ کی ٹائمیز بھی خوب کہ آپ حکومت میں بھی رہے اور آپ کے پرانے اتحادی بھی اور یہ بات کہ میرے نوازشیر صاحب سے بھی آپ کو ظاہر وہ بھی اپوشن میں تو ان سے کوئی رابطہ اور ایم کی ایم کی ڈیڈ لائن اور آپ کی حرطال کی قول اتفاق تے کی تاریخ کو آرہی ہے چوبیس کو تو یہ کیا چکر ہے اور تھوڑی سی مولانا وقفے کے بعد یہ ضرور وضاحت کی جائے گا کہ اپوزیشن کی سیٹوں پر بیٹھیں گے اور اگلا مرحلہ کیا ہوگا آپ کا اگر آدم اعتماد آتا ہے اس میں آپ اس پر کھڑے ہوں گے ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات مولانا خضبیلہ جس طرح مجھ کو شہیدِ کربلا سے پیار ہے حق تعلیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے خبروں کے علاوہ حادثات کے شکار بچے ہر بچے کی ایک انکہی داستان جن کی مسکراہت میں بھی ایک رنج وہ دل جو امید اور زندگی کے ساتھ دھڑکتا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کچھ نہ ہو لیکن ہمارے لیے یہ بہت کچھ ہے کیونکہ اس کا تعلق آپ سے ہے ہم سے ہے خبر کی ہر رخ سے ہر باخبر بلگم بے خواتین حضرت مولانا صاحب آپ کی ساری باتوں پہ یقین مطبع ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں تو ظاہر یقین بھی ہے مگر اتمنان اس وقت ہوگا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپوزیشن بینچوں میں کو بیٹھویں جاکے اور موسیقی بیٹھیں تو ظاہر یقین بیٹھیں تو ظاہر یقین بھی ہے